اسلام علیکم ڈیئر ویئرز آج ایک انتہائی اہم موضوع پر بات ہوگی اور وہ ہے مسلمان حکمرانوں کی یہودی، عیسائی اور غیر ملکی بیویاں اور ان کا کردار زمانہ قدیمی سے عورت، مالوزر اور اقتدار کے لالچ کو لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس میں حسن بن سباہ نے حشیش کے نشے کا استعمال کر کے اس سارے معاملے کو اتنی جہد دی وہ حشیش نامی بوٹی کو استعمال کر کے ایسے حشیشین ایسے فدائین تیار کرتا ہے جو مختلف ملکوں میں جا کے قاتلانہ فدائی کاروانیاں کرتے ہیں انگریزی لپس اسیسین اسی حشیشین سے نکلا ہے اسی طرح پہلے جنگی عظیم میں مارگریٹا الماروف ماتاہری جو ایک اوریاں ڈانسر تھی اس نے جرمنی اور فرانس کے لیے ڈبل ایجن کا کردار ادا کرتے ہوئے جس طرح کی جاسوسی کی وہ ناقابل فراموش ہے عورتوں کے حسن و شباب کو سہہنی غلبے کے لیے استعمال کرنا یودیوں کا عزلی وطیرہ رہا ہے یہودی جاسوسائیں صحافیوں اور امدادی کارکنوں کے روپ میں ہر جگہ بہت سانی پہنچ جاتی ہیں مثلا سلویا رافیل کو لے لیں جو اردن میں صحافی کے روپ میں جاسوسا کا کام کر دی تھی اسی طرح ویکٹورین نینو جسے دنیا جاسوسی کی کلو پترہ کہا جاتا ہے اس نے مصر میں تخریب کاری کا جال بچھانے میں جو نمائی کردار ادا کیا وہ سب کو معلوم ہے ناظرین اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہودی آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی سو سالوں سے اپنی خفیہ تنظیموں اور رزیل حربوں کے ذریعے دنیا کا سکون غارت کرنے اور گریٹر اسرائیل کے قیام کے ناپاک منصوبے پر عمل پیرا ہیں ان کے شیطانی حربوں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی عورت اور پیسے کا استعمال سرے فیرست ہے اپنی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی بدولت اقتدار کی غلام کردشوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے دنیا کے امن اور سکون پر حملہ آور ہوتے ہیں ان سازشوں کو جاننے کے لیے جب میں نے مختلف کتب اور تحقیقی مقالوں کا مطالعہ شروع کیا تو چشم کو شاہ حقائق سامنے آئے کئی مسلمان حکمران سہہنی غلبے کی عالمی تحریک فری میسنز کے ماسٹرز یا گرینڈ ماسٹرز نکلے ان میں ترکی کا مصطفیٰ کمال پاشا ایران کا سابقہ بادشاہ رضا شاہ پہلوی مصر کا صدر جمال عبدالناصر ایران کا سابق وزیراعظم امیر عباس حویدہ افغانستان کا سابقہ امیر حبیب اللہ خان مہاراجہ پٹیالہ اور نوابہ رامپور رضا علی خان اپنے اپنے لوجز کے گرینڈ ورشپ ماسٹرز تھے اسی طرح سابقہ مصری صدر انور سادات کا تعلق بھی فری میسنس سے تھا یہود اکثر حکمرانوں کے محلوں میں اپنی یہودی عورتوں کے بل پر داخل ہوئے اور نسلوں کی نسلیں تباہ کر لانی ابھی انور سادات کا ذکر ہوا اس کی بیوی جہاں سادات ایک معروف اور باہثر یہودی عورت تھی اس عورت کی یہودیوں میں عزت اور توقیر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب عالمی یہودی کانگرس میں دو بڑے مذہبی گروپوں میں تسادم برپا ہو گیا تو اس عورت کو بطور سالس مقرر کیا گیا اردن کا حکمران خاندان جو سلطنت عثمانیہ کا غدار تھا شریف حسین کے دور سے لے کر آج تک کھلنم کھلا یہود کا آلائکار رہا ہے اور اس خاندان کے تمام افراد کی بیویاں غیر ملکی یہودنے یا عیسائی ہیں فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی بیوی سوہ عرفات بھی ایک معروف یہودی خاتون تھی اور یاسر عرفات کو فری میسنس کے قریب لانے میں اس نے نمائی کردار ادا کیا افغانستان میں اقوام متحدہ کے سابقہ صفیر فارسی نزاد ظلم خلیل ذات بھی ایک یہودی حسینہ کے شوہر تھے ہمارے کئی معروف سیاستدان یہودی یا غیر ملکی بیویاں اعلانیاں یا خفیہ طور پر رکھتے ہیں ان میں سے ایک عمران خان تھے جن کی بیوی جمائمہ گولڈ سمیت دنیا کے ساتھ بڑے یہودی اکابرین میں سے ایک سر جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی تھی نا جانے اللہ تعالی نے عمران خان کو عقل دے دی یا وہ ان کے مضموم اضائم کو پہچان گئے یا کوئی اور وجہ تھی مگر انہوں نے اپنی وہ بیوی چھوڑ دی اسی طرح ٹی وی انکر مبشر لکمان اپنے پرورام میں ایک وزیر کے یہودی ماں کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے اسی طرح کہ پاکستان کے کئی حکمرانوں کے ہندوستانی اداکاراؤں اور رکاساؤں سے تعلقات زبان زدے خاص و عام رہے ہیں ان میں سے نواز شریف کا نام سر فیرست ہے جو اپنی رنگیلی طبیعت کی بنا پر بہت بدنام ہے بارہ جنوری بارہ جنوری 1997 کو بھارتی اخبار سماچار نے معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹریوی شائع کیا جس میں اس نے نواز شریف سے اپنے تعلقات کا کھلے آم اعتراف کیا اس کے بعد برطانیہ سے شائع ہونے والے ایک میکزین لباس انٹرنیشنل کو دلشاد بیگم نے انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کی وجہ سے اسے پاکستان میں سرکاری مہمان کا درجہ حاصل تھا اور یہ بھی کہ 1991 میں اس کی خواہش پر نواز شریف نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ بندی کر دی تھی اور یہ معاملہ غالباً اس وقت کی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا تھوڑا پیچھے جائیں تو پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کی دوسری بیوی رانہ یہ پہلے عیسائی تھی پھر شادی کے لیے اسلام کا لبادہ اڑا اس کا نام شیلہ آئرن تھا اس نے افوہ نامی فورن فنڈی تنظیم بنائی جس کا مقصد پاکستانی مسلمان خواتین کو چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل بنانا تھا یہ تنظیم خواتین کو گھر سے لے کر باہر سڑکوں پر تفاتر میں لانے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اتری تھی پاکستان کے تیسرے گورنل جنرل ملہ غلام محمد کے پیچھے بھی ایک غیر ملکی خاتون مس روتھ بورل کا ہاتھ تھا وہ کہاں سے آئی کس قانون کے تحت پاکستان کے گورنل جنرل کی سیکرٹری بنی اور کس طرح اس کے دل و دماغ پر چھا گئی یہ سب ایک فری میسینری راز ہے یہی گورنل جنرل جب 29 اگست 1956 کو دار فانی سے کوچ کرتا ہے تو اسے عیسائیوں کے گورا قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے پاکستان کے چوتھے گورنل جنرل اور پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا جسے ستمبر 1955 کو ملکہ برطانیہ کی خصوصی سفارش پر 16 اکتوبر 1955 سے پاکستان کا مستقل گورنل جنرل لگایا گیا اس کی دوسری بیوی نہیر مرزا ایک ایرانی سفارتکار کی اہلیہ تھی ایک خاص منصوبے کے تحت تعلقات بڑھائے گئے اس خاتون نے بلاخر اپنے شوہر اور تین بچوں کو فری میسینری مشن کی خاتیر قربان کر دیا یہ خاتون بھی بلاخر حکومتی امور میں دخل اندازی کرنے لگی اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا سکندر مرزا کو بھی مرنے کے بعد پاکستان میں جگہ نصیب نہیں ہوئی اسے ایران کے دارہ الحکومت تہران کے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا اور ایک اور عجیب انکشاف وکی ویڈیا کے مطابق میجر جنرل سکندر مرزا کا تعلق مشہور زمانہ بلکہ بدنامہ زمانہ غدار میر جعفر کی نسل سے تھا پاکستان کے تیسر وزیر اعظم محمد علی بوگرہ نے ایک لبنانی حسینہ آلیہ صدی سے شادی کی پاکستان کے پانچوے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی جنہوں نے جولائی انیس سو چھپن کو نہر سویز کو قومیانے کے مسئلے پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے برادر اسلامی ملک مصر کا ساتھ دینے کی بجائے برطانیہ فرانس اور یہود کے موقف کی تائید کرتے ہوئے امت مسلمہ اور فلسطین کی پشت میں چھرا گھومپا یہ بھی ایک سہنی نواز غیر ملکی ریشین عورت ویرہ الیکزینڈرا کے شہر تھے اور یہ ویرہ الیکزینڈرانہ روسی تھیٹر کی رکاسہ اور ادھا گارہ تھی اندازہ کریں پاکستان کے وزیر آزم کی بیوی وہ تھی جو ایک تھیٹر پر اپنے اندازوں ادا رکس اور اداوں اور حسن کے جلوے بکھیرتی تھی اسے دیکھتے ہوئے شاید آپ کو ماتہ حریقہ کردار دوبارہ یاد آ جائے اسی طرح پاکستان کے ساتھ میں وزیر آزم ملک فیروز خان نون کی بیوی ویکارن نسا کا اصل نام ویکٹوریا تھا اور یہ آسٹریلین نزاد تھی جنرل ایوب خان کو لے لیں صدر پاکستان تعلقات کا اعتراف کرتی تھی اسی طرح ظلفکار علی بھٹو کی بیوی نسرت اسفہانی بھی ایرانی نسل بولڈ خاتون تھی اور اس کی وجہ سے ایران کو بہت سی مراعات اور نرم گوشے ملے اور اس کا بیٹا مرتضی بھٹو اس کی بیوی غنوہ بھٹو لبنانی رکاسہ تھی پربیز مشرف کی بیوی صحبہ پربیز مشرف جس کے بارے میں بہت سوال اٹھائے گئے ڈسکس ورلڈ ایشوز ڈاٹ کوم میں اسے قادیانیوں کی پہلی بازابطہ ملکہ کہا گیا سلمان تاثیر سلمان تاثیر نے تولین سنگھ نامی خاتون سے شادی کی اور اس کے بیٹے کا نام آتش ہے یاد رہے شباب و شراب کے ذریعے کام رینا یہود کا عزلی وطیرہ رہا ہے ان خواتین سے کیا کام لیا جاتا ہے کیسے کام لیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے آئیے پاکستان سے باہر چلتے ہیں اور دیگر مسلم مالک میں ان کے واروں اور سادشوں کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان سادشوں پر ندر ڈالیں اس میں سب سے پہلے مصطفیٰ کمال پاشا کا نام آتا ہے مصطفیٰ کمال پاشا کا نام گیلری آف فیمس فری میسنز میں اس کارنامے کے ساتھ درج ہے کہ اس نے اسلامی طرز حکومت خلافت کا خاتمہ کیا خلیفت المسلمین سے فلسطین کو چھڑوا کر قوم یہود کا تسلط ممکن بنایا اب ذرا خلافت عثمانیہ کے سکوت پر نظر ڈالتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے تیسوے عثمانی خلیفہ عثمانی حکمران سلطان محمود دوئم کے عہد میں جانا پڑے گا زوال کا آغاز اس حکمران کے والد سلطان مصطفیٰ چہارم کے حرم میں آنے والی یہ خاتون سے ہوا اس کہانی کا آغاز مارٹینک نامی جزیرہ سے ہوا یہ جزیرہ ناپاک سہہنی سازشوں اور شیطانی چلوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا دیگر شیطانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہاں ایسی حسیناؤں پر کام ہو رہا تھا جن کے ذریعے آنے والے وقت میں تاریخ کا دھارہ مڑا جانا منصوب تھا ان میں بیشمار خواتین تھی مگر دو لڑکیاں قابل ذکر تھی دو لڑکیاں اپنے حسن میں اپنی زانت میں بے مثال تھی انہیں بطور خاص چنا گیا اور ان کی خاص تربیت کی گئی ان میں سے ایک جوزفین تھی یہ سترہ سو تریسٹھ میں پیدا ہوئی فرانس پہنچائی گئی مغربی اقدار اور اپنے حسن کے بلبوتے پر شاہ فرانس تک رسائی ہوئی اور بلاخر یہ اس کی بیوی بن کر اپنے فرائض سر انجام دینے لگی دوسری لڑکی اس کی کزن میری مارتھا تھی اس کا کام نسبتاً مشکل تھا اسے ترک سلطان کے حرم میں جگہ بنانی تھی اور وہاں مشکوک ہوئے بغیر رہتے ہوئے اپنے سہہنی کام سر انجام دینے تھے یہ کام ترک معاشرے اور اسلامی اقدار کی وجہ سے بظاہر مشکل نظر آتا تھا کتن آسان نہیں تھا ایک تو حرم تک رسائی مشکل پھر سلطان کی نظروں میں محبوب بن کر رہنا اور پھر اپنے کام کرنا مگر اس خاتون کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ اس نے کی چیلنج قبول کر لیا ان مقاصد کے لیے سترہ سو چوراسی پچاسی میں چودہ سالہ ملکوتی حسن کی مالکہ میری مارتھا کو استمبول لائیا گیا مختلف نسلوں کے ملاب انداز و ادا اور ذہانت کے مرکب نے اس خاتون کو تلسماتی حسن کا مالک بنا دیا تھا حسینہوں کی منڈی میں اس کے دام بہت زیادہ رکھے گئے تاکہ سلطان کے علاوہ یہ کسی اور کے حرم کی زینت نہ بن سکے بلاخر سازشیں اور رشادوانیہ رنگ لائیں اور یہ خاتون سلطان کے حرم میں داخل ہو گئی اس چودہ سالہ حسینہ کو حرم میں نقش دل کا نام دیا گیا اور یہ نام پوری عثمانی سلطنت میں مشہور ہو گیا نقش دل کے محل میں جاتے ہی بڑا کھیل شروع ہو گیا باورچیوں خان ساماؤں کنیزوں چوکی داروں اور محافظوں کی شکل میں جاسوسوں کی بھرتی کا کام شروع ہوا اور بلاخر آٹھ سال میں پیغام رسانی کے ایک مکمل زنجیر بن گئی اس آٹھ سال کے تدیل عرصے میں نقش دل نے ترک زبان میں بھی بڑی محارت حاصل کر لی یا شاید یہ پہلے سے سیکھ کر آئی تھی اپنی مخصوص تربیت کے باعث یہ بہت جلد سلطان کی آنکھوں کا تارہ اس کی منظور نظر بن گئی اب اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام محمود رکھا گیا بعد ازان یہ بچہ محمود ثانی دوم کے نام سے تیسواں سلطان بنا نقش دل یا میری مارتھا کے بطن سے پیدا ہونے والے اس بچے کو اس کے بہت سے بھائیوں اور اہل کزنز کی موجود کی باوجود نیا سلطان نامزد کیا گیا یہ مہیر الاقول محلاتی سادشوں کی ایک طویل داستان ہے اس کام کو تیز تر اور یقینی بنانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خصوصی لشکر ینی جنی کو نقش دل نے خاکھوں میں لینا شروع کیا اور ایک ینی جنی سالار علی آفندی سے پیار کی پینگیں بڑھائیں اس پر دورے ڈالے اور اس کے ذریعے اس لشکر کو اپنے ہاتھوں استعمال کرنے کی پلاننگ کر لی بلاخر اٹھارہ سو سات اٹھائیس مئی کو سلطان سلیم کو معذول کر کے گرفتار کر لیا گیا اور سلطان سلیم کی معذولی کے بعد سلطان محمود دوم کو اٹھائیس جولائی اٹھارہ سو آٹھ کو تخت نشین کر دیا گیا اب نپولین اور جوزفین کی رشتے دار مارتھا یعنی نقش دل والدہ سلطان کے عظیم مرتبے پر فائز تھی اور جوزفین اس کا بھانجا اسلامی دنیا کا طاقتور ترین حکمران تھا نمہ کرام مارتھا بتدریج خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے اپنے غلیظ منصوبے کی طرف بڑھ رہی تھی مارتھا اگلے انتیس سال زندہ رہی وہ مسلمانوں کے بادشاہ کی انتہائی باعثر فرانسیسی ماں تھی وہ مسلمانوں کے بادشاہ کی فرانسیسی ماں تھی اس نے شترنج کی بسات پر مہرے بچانے شروع کیے اور عثمانی تہذیب کا زوال اور فرانسیسی تہذیب کا عروض شروع ہوا محمود دوم نے پہلے پگڑی اور جببہ چھوڑا پھر مکمل مغربی انداز اپنا لیے اگر آپ آخری دو خلافہ کی تصاویر دیکھیں تو وہ مغربی انداز و عطوار اور مغربی لباس کی ایک مکمل تصویر نظر آتے ہیں اس کے بعد سلطنت کا دھانچہ مغربی طرز پر ڈھالنا شروع کیا گیا بہادور عثمانی فواج کی تربیت کے لیے غیر ملکی فوجی ماہرین ہائر کیے گئے جن کا مقصد فوج کا مزاج بدلنا تھا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا گزچا چند دھائیوں سے پاکستانی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد سہین طلبہ کو وضائح پر یورپ بجوائی جاتا یورپی طرز فکر اور طرز زندگی اپنانے کے بعد جب یہ طلبہ وطن واپس پہنچتے تو انہیں اہم سرکاری عہدوں سے نوازا جاتا یہی نوجوان طلبہ بعد میں نوجوان ترک نامی اس تحریک کی بنیاد بنے جس نے خلافت کے خاتمے اور مغربی جمہوریت کے نفاظ کے لیے تحریک چلائی فری میسنس درجہ بدرجہ اپنے اہداف حاصل کر رہے تھے یورپ پلٹ اپ کا دلکش ناروں کی مدد سے سلطنت اور کارہائے سلطنت پر اثر انداز ہو رہا تھا بلاخر شیطانی جمہوریت کے خد و خال نظر آنے لگے سلطان محمود دوم یکم جولائی اٹھارہ سو انتالیس کو کسرت شراب نوشی کی وجہ سے جب مرتا ہے تو اس کا بیٹا سلطان عبد الحمید اول سلطان بنتا ہے اس کی ترجیح مغربی موسیقی شراب اور آسائش شعب میں ڈوبا رہنا تھا اس کا جسم اور روح دونوں گھائل ہو چکی تھی چھ سو سالہ قدیم سلطنت اس کے ایوانوں میں شراب عورت اور موسیقی نے درانے ڈال دی تھی نقش دل یعنی میری مارتھا کا جادو سر پر چڑھ کر بول رہا تھا تنزلی کا سفر رکا نہیں اب بتیس میں سلطان سلطان عبدالعزیز کو اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں جورپ کا دورہ کروایا گیا اس دورپ میں اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کے دو بتیجے مراد اور عبد الحمید بھی شامل تھے جو بعد میں تین تیس میں اور چون تیس میں سلطان بنے خلیفہ بنے انہیں شراب و شباب اور غیر ملکی حسینوں کے حسن میں غافل کر کے ملک میں نئے نظام حکمرانی کو نافذ کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی پرافر کرنا شروع کر دیا گیا اور وہ نئے نظام حکمرانی کیا تھا جی ہاں آپ صحیح سمجھے جمہوریت اب اس تحریک کو زور دینے کے لیے پانفلٹس کا سہرہ لیا گیا جس میں اسلامی شاعر اور طور اتوار کا مزاق پڑایا جاتا ایسی تصادیر شاعر کی جاتی ہیں جن میں خلیفہ و شیانہ داڑی بے ترتیب کپڑوں بے ترتیب ہلیے بے ترتیب مونچوں کے ساتھ ہاتھ میں زنگ آلو تلوار پکڑے نظر آتا جبکہ اس کی اقب میں جدید وضاقتہ میں صاف ستھے کپڑوں میں ملبوس ایک فرانسیسی دکھایا جاتا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی یعنی جدت کے نعرے کے ساتھ شاعر اسلامی کا مزاق پڑایا گیا اور نوجوان نسل کو اسلام اور اسلامی طور اتوار سے دور کرنے کی سازش کی گئی یہ سب فریمیسنس کا تیش شدہ منصوبہ تھا اور اہد حاضر میں یہی کچھ افغانستان کی اسلامی حکومت کے ساتھ کیا گیا جہاں طالبان حقیقی کو طالبان پاکستان بنا کر پھر طالبان کو ظالمان کا نام دے کر مسلمانوں کو جہاد اور اسلامی شاعر سے بدزن کیا گیا خیر سلطان مراد کے بعد سلطان عبدالحمید کو سلطنت ملی یہ فریمیسنس کا تابعہ نہ تھا اسے رشوت پیش کی گئی بے بہار رشوت پیش کی گئی کہ یہ کسی بھی طرح فلسطین کے علاقے کو یہود کو دے دے مگر اس نے یہ سب باتیں ماننے سے انکار کیا اسے مروانے کی کوشش کی گئی اور بلاخر اس میں ناکام ہونے کے بعد جنرل محمد محمود شفقت پاشا اور سعید پاشا کی مدد سے سلطان کو معذول کر دیا گیا یوں قدم با قدم عثمانی سلطنت ختم ہوتی چلی گئی اور یہ سب ایک خاتون میری مار تھا یعنی نقش دل کے داخلے سے ہوا بلاخر یہ خلافت ایک فری مسنری گرینڈ ماسٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں اختتام کو پہنچی وہی مصطفیٰ کمال پاشا جسے پرویز مشرف نے اپنا رول موڈل قرار دیا تھا لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرویز مشرف وہ پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے یہودیوں کی عالمی کانگرس سے انٹرنیشنل جیوش کانگرس سے خطاب کیا یہودیوں کے نزدیک یہ اتنا بڑا عزاز ہے جو بڑے بڑے گرینڈ ماسٹرز کو ہی ملتا ہے پرویز مشرف وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اسرائیلی صدر شمون پیرز کہتا تھا کہ یہ میرے دوست ہے اور میں صبح اٹھ کے ان کے لئے دعا مانگتا ہوں یہ وہی صدر ہے پرویز مشرف جس کی بڑترفی کے بعد اسے مواقضے سے بچانے کے لئے اسرائیلی صدر نے کھلم کھلا سفارتی اور غیر سفارتی ذراع استعمال کیے تاکہ مشرف کا مواقضہ نہ ہو سکے علمیہ تر علمیہ خیر سلطنت عثمانیہ کے آخری دو حکمرانوں کی رگوں میں اگرچہ آل عثمان کا خون دوڑ رہا تھا مگر اس میں جہودی اور عیسائی غسینہوں کے خون کی آمیزش ہو چکی تھی اس کا نتیجہ خلافت کا خاتمہ خلیفہ کی ملک بدری خلیفہ کے تظلیل اور فری میسنس کے ہیرو مصطفیٰ کمال پاشا کو اقتدار سونپنا نکلا آئیے اب ذرا نتیجہ نکالتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کا پہلا وار عورت کی شکل میں ہوتا ہے پاکستان سمیت عالم اسلام کے بہت سے حکمرانوں کی بیویاں یا سیکرٹرییاں غیر ملکی تھی اور اتفاقیہ طور پر بظاہر اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر ان کی زندگی میں داخل ہوئیں انمر سعداد کی بیوی جہان سعداد یاسر عرفات کی بیوی سوہا عرفات بشار الاسد کی بیوی اسما عصد اور اردن کے پورے شاہی خاندان کی بیویاں اتفاقیہ طور پر غیر ملکی یہودنیں یا عیسائی نکلتی ہیں انمر سعداد اور یاسر عرفات کے امن کے نوبل پرائز کے پیچھے بھی ان کی یہودی بیویوں کا ہاتھ ہے افغانستان میں کرزئی کے بعد جتنے بھی حکمران سامنے آئے ان کی بیویاں اتفاقی یا حادثاتی طور پر غیر ملکی یہودنیں یا عیسائی نکلتی ہیں عبداللہ عبداللہ ظلم خلیلزاد اشرف غنی ان سب کی بیویاں غیر ملکی یہودی یا عیسائی ہیں اس سلسلے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو مفتی ابو لبابا شاہ منصور کی یہ کتاب جو آج کر میرے زیر مطالعہ ہے ترکے نادان سے ترکے دانا تک یہ کتاب یہ سلسلے میں آپ کو بڑی حلپ لے سکتی ہے اس میں آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہیں اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو خیر طلبہ لباب یہ ہے کہ زنا شراب رکس و موسی کی شیطان کے وہ پھندے ہیں جن کے ذریعے سہونی تنظیمیں ہمارا شکار کرتی ہیں خدارہ بچیے خدارہ جاگیے خدارہ جگائیے اس سے پہلے کہ ہمارا شکار ہو جائے آپ نے آس پاس دیکھئے وہ کون سے وامین مائندے ہیں وہ کون سے حکمران ہیں جو غیر ملکی بیویاں رکھتے ہیں جو غیر ملکی داشتہ رکھتے ہیں جن کی غیر ملکی عورتوں سے تعلقات ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر وہ تاریخ ہمارے ملک میں ہماری قوم کے ساتھ نہ دھو رائی جائے تین کی ویری مچ اسلام علیکم